نظرِ بد سمیت دنیا کے ہر خطو میں آج بھی نظرِ بد کے منفی اثرات کو ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ بعض ٹوٹکوں کے آزمانے سے متاثرہ شخص یا شئے میں مصبت تبدیلی بھی دیکھی گئی ہے رات کے دو بج رہے تھے ایک ماہ کا خوبصورت بچہ ماہ کے پہلو میں لیٹا نامعلوم وجوہات کی بنا پر مسلسل رو رہا تھا ماہ ہر دس پندرہ منٹ بعد اٹھتی اور اس کا ٹمپریچر چیک کرتی کہ کہیں بخار تو نہیں بستر چیک کرتی کہ کہیں کیلہ تو نہیں کبھی وہ اسے بھوکا سمجھ کر سینے سے لگاتی کبھی کھڑی ہو کر ہلاتی تو کبھی لوریاں دے کر تسلی دینے کی کوشش کرتی ان سب کوششوں کے باوجود بچہ تھا کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا ماہ کی پوری کوشش تھی کہ بچہ اس تکلیف سے نجات پا جائے اور چپ ہو جائے لیکن اسے خبر نہ تھی کہ بچے کو تکلیف کیا ہے اور اسے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے اس قیفیت میں کچھ وقت مزید گزرا کہ اتنے میں کمرے میں بچے کی دادی آئیں جو شاید اس بچہ کے رونے کی آواز سے جا گئی تھی بچے کی قیفیت دے کر دادی نے یہ کہہ کر کہ منے کو نظر لگ گئی ہے فوراں بورچی خانے کا رخ کیا اور ہاتھ میں چاند ثابت سرخ مرچ لے کر بچے کے پاس آئیں اور اسے بچے کے گرد سات دفعہ چکر دے کر مرچیں جلتے چولہے پر رکھ دیں ان مرچوں کے جلتے ہی بچے پر سکون کی قیفیت تاری ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ آرام سے گہری نیند سو گیا ہمارے معاشرے کے اکثر گھرانوں میں اگر کسی کا شیر خوار بچہ اچانک دودھ پی نہ چھوڑ دے خوف زدہ ہو کر بار بار چیخیں مار کر روئے تو بڑی بڑھیاں فوراں کہتی ہیں کہ بچے کو نظر لگ گئی ہے اور اس کے علاج کے لیے یا نظرِ بد کو رفع کرنے کے لیے مختلف طریقے اور ٹوٹکے اپنائے جاتے ہیں گرد کر کے دم بھی کیا جاتا ہے عموماً کسی نوجوان لڑکی کے رشتے نہ آئیں یا کسی اہم وجہ کے بغیر بار بار مسترد کر دیا جائے تو خاندان کی بزرگ خواتین کو فکر لاحق ہو جاتی ہے اور اس مسئلہ کی وجہ نظرِ بد بتائی جاتی ہے کسی کا چلتا ہوا کاروبار اگر مسلسل خسارے میں جا رہا ہو تمام تر کوشوں کے باوجود کسی ظاہری خرابی کی بنا پر ٹھپ ہونے لگے تو کہا جاتا ہے کہ کاروبار پر نظر لگ گئی ہے پھلدار درختوں اور کھڑی فصلوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے بچوں کی معصوم بھولی بھالی صورت اور بے ساختہ حرکتوں پر اکثر نظر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے میں کھانے پینے کی روخبت کم ہو جاتی ہے اکثر سوتے میں ڈرنے لگتے ہیں جو بچے ذہین ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو سن کر بڑے لوگ بھی حیران ہوتے ہیں اور بعض دفعہ حیرت کے ساتھ انہیں بڑے اس طرح دیکھتے ہیں کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے یوں نظر لگنے سے بچے خاموش رہنے لگتے ہیں کھانے کی طرف روغبت کم ہو جاتی ہے اسی طرح ذہانت صلحیتوں اور حسن و خوبصورتی پر بھی نظر بد کے اثرات مرتب ہوتے ہیں نظر لگنا اس نظر یا دیکھنے کے عمل کو کہا جاتا ہے جس سے دیکھے جانے والے کو نقصان ہو یا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے صرف ہمارے معاشرے میں ہی نہیں دنیا کی بہت سی ثقافتوں میں یہ خیال ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی حسد یا نفرت کی نظر سے دیکھے تو پہلے شخص پر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں اس عمل کو نظر لگنا کہتے ہیں رویتی مشرقی معاشروں کے ساتھ ساتھ نظر بد کا تصور ترکی آفتہ اقوام اور مغربی معاشروں میں بھی موجود ہے اور اس کے علاج کے لیے الگ الگ ثقافتوں میں کئی طریقے اپنائے جاتے ہیں پاکستان کے علاوہ ہندوستان اور ترکی میں نظر بد کو نظر ہی کہا جاتا ہے جبکہ ہندی زبان میں نظر بد کو درشتی دوش کہا جاتا ہے اور نظر اتارنے کے طریقوں کو نظر بٹو کہا جاتا ہے عرب خطہ میں نظر بد کو الین اور این الحسود کہا جاتا ہے جبکہ ایران میں چشم زخم و چشم شور اور افغانستان میں اسے چشم مورا کہتے ہیں اور ہوائی میں اسے ماکا پلاو سڑی ہوئی نظر کہا جاتا ہے ایتھوپیا میں سودان، تنزانیا اور مراکش سمیت شمالی افریقہ کے کئی ممالک میں نظر بد کو پودا کہا جاتا ہے یونان میں نظر بد کو مارٹیسمان، ابرانی میں این الحازہ، کردش میں جاویزر، اطالوی میں مالوکیو، اسپانوی میں مالدی اوہو، پرتگالی میں ملولدو اور انگریزی میں اسے ایویل آئی کہا جاتا ہے تمام یورپی زبانوں میں مختلف ناموں کا ایک ہی مطلب ہے بری یا شیطانی نظر محققین کے مطابق نظر بد کا تصور سب سے پہلے مشرق وستہ میں اُبھرا جہاں قدیم، عرب اور یہود قبائل میں اس کے نظریات ریج تھے بعد میں یہ تصور بہرہ روم کے ممالک اور پھر ایشیای قبائل میں بھی رائج ہو گیا آج اکیسمی صدی میں نظر بد کا تصور مشرق وستہ وستی اور مغربی افریقہ، وستی امریکہ، جنوبی ایشیا، وستی ایشیا، بہرہ روم کے خطے، شمالی یورپ کے کلٹی علاقوں سمیت امریکہ میں موجود ہیں آج سے چار ہزار برس قبل میسو پوٹیمیا، قدیم عراق کی آشوری تہذیب میں نظر بد کے تصورات راسخ تھے اور وہ لوگ نظر سے محفوظ رہنے کے لیے فیروزی یا نیلے رنگ کے موتیوں پتھروں کی مالا پہنتے تھے اس کے علاوہ روبی سے بنی آنکھ کا لاکٹ بھی پہنتے تھے یہودیوں میں بھی نظر بد کا تصور رائج ہے دوریت سلمان کی امثال اور ربیوں کی کتاب باپ دادا کی اخلاقیات میں نظر بد کا تذکرہ تفصیل سے ملتا ہے دوریت کے دس مقدس احکامات میں سے آخری حکم تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا سے یہودی نظر بد ہی اشارہ لیتے ہیں یہودیوں کے نزدیک نظر دو طرح کی ہوتی ہے ایک اچھی نظر جس میں دوسروں کو خوش دیکھ کر اس کے لیے خیر سگالی اور احسان کا رویہ رکھنا اور یہ خواہش کرنا کہ سب اچھی زندگی گزاریں اور اس کے برعکس رویہ زہری کرنا بری نظر کہلاتا ہے جس میں کسی آدمی کی خوشی دیکھ کر اس سے حسد رشک یا نفرت کا اظہار کرنا ہے نظر بد سے بچنے کے لیے یہودی اپنے گھر اور سواریوں پر خمسہ نامی ایک پنجے کا نشان لگاتے ہیں جس میں نیلے رنگ سے آنکھ بنی ہوتی ہے یہودی اس ہاتھ کے نشان کو حضرت موسیٰ کی بہن حضرت مریم سے منصوب کرتے ہیں لندن کے ایٹ لنزر کلیکشن میوزم میں آشوری تہذیب کے آثار سے دریافت شدہ لاکٹ جس میں روبی سے آنکھ بنائی گئی ہے افلاتون پلوٹارک سیوکریتس دیودرس پیلیونس سمیت کئی یونانی اور رومی مفقروں نے نظر بد کے متعلق تحریر کیا ہے یونانی اور رومی نظر بد سے بچاؤ کے لیے ایک لاکٹ پہنتے تھے جس میں کانسی کا فیلس بنا ہوتا تھا یونانی مفقر پیلیونس اس لاکٹ کو حسد اور نظر بد سے بچنے کا علاج بتاتا تھا قدیم روم میں نظر لگانے والے باقاعدہ پیشہ بار لوگ موجود تھے اور ان کی خدمات دشمنوں کو ان کی نظر بد سے شکار کرنے کے لیے باقاعدہ استعمال کی جاتی تھی عیسائیوں میں نظر بد کے متعلق تذکرہ مرکس اور متی کی انجیل میں اور انتاکیا سے ملنے والے قدیم مزائق آرٹ کی تصویروں میں ملتا ہے عیسائی نظر بد سے بچاؤ کے لیے سلیب کا نشان لگاتے ہیں کرونے وسطہ میں یورپ میں لوگوں کا نظر بد پر عقیدہ اس قدر مستحکم تھا اور وہ اس سے اس قدر خوف زدہ رہتے تھے کہ کسی کی طرف ذرا بھی غیر معمولی انداز میں دیکھنا باقاعدہ یہ قابل گرفت جرم سمجھا جاتا تھا ایسا کرنے والے کو جادوگر کہہ کر سلاخوں سے لٹکا کر جلا دیا جاتا تھا پندھر بین اور سولویں صدی میں سینکڑوں لوگوں کو محض اس بات پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کہ ان کے دیکھنے سے فلان شخص بیمار ہوا یا مر گیا تاریخ کی کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ اس طرح کے جادوی اثرات کے حامل افراد کے مقدمہ کی سماعت کرنے والے جج بھی ان کی نظروں سے اس قدر خائف ہوتے تھے کہ ایسے ملزمان الٹے پاؤں عدالت میں لائے جاتے اور انہیں دیوار کی طرف موں کر کے کھڑا ہونے کا حکم دیا جاتا تھا جنوبی ایشیا پاک و ہند میں نظر بد سے بچنے کے لیے مختلف ٹونے ٹوٹکے اپنائے جاتے ہیں جنہیں نظر بٹو کہا جاتا ہے مثلا بچے کے گال پر کالا تیلی یا کاجل کا ٹیکہ لگانا یا پھر ہاتھ میں کالا دھاگہ باندھنا کوچھلاکوں میں ماں اپنے بچے پر ہلکا سا تھوک دیتی ہے کہ کسی کی نظر نہ لگے اسی طرح مہنگی ساڑھیوں اور چادروں میں ایک غلط رنگ کا دھاگہ جان بوش کر نظر سے بچنے کے لیے ڈالا جاتا ہے خاص کر مہنگے کشمیری کالینوں میں جان بوش کر ایسے نظر بٹو اور ریشے ڈالنے کا رواج ہے اکثر گھروں اور دکانوں کے بہر گاڑیوں پر نظر سے بچنے کے لیے دھاگہ میں پروئے ہوئے لیموں اور مرچین لٹکتی نظر آتی ہیں مغربی بنگال میں عموماً دکانوں کے آگے دھاگے میں پروئے ہوئے پھولوں اور پتوں کو لگاتے ہیں بعض افراد نئی گاڑیوں کے آگے پرانے جوتے یا پھر کالا کپڑا لٹکاتے ہیں کچھ گاڑیوں ترکوں اور دکانوں پر کچھ الفاظ بھی لکھے ہوتے ہیں جیسے بری نظر والے تیرا مو کالا اور چشم بدور وغیرہ لوگ گاڑیوں اور گھروں پر خدا کا نام اور مقدس علامات لکھ کر بھی نظر سے تحفظ کا احتمام کرتے ہیں مسلمان عموماً ما شاء اللہ اور سیون ایٹھ سکس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عداد میں لکھتے ہیں سکھ اور مقدس نشان ایک اونکار اور ہندو اوم کا نشان بناتے ہیں بعض گاڑیوں کے پیچھے کالی حیبتناک شکل یا ایک آنک کی تصویر لگاتے ہیں پاکستان سمیت کئی مسلم مالک میں اگر کسی کی تعریف کی جائے تو ساتھ میں نظر بد سے بچنے کے لیے ما شاء اللہ اور تبارک اللہ کہنے کی روایت ہے اگر نظر لگ جائے تو قرآنی صورتوں صورت الفلک اور صورت الناس اور احادیث میں لکھی دماؤں سے دم درود کر کے اور مختلف گھرے لوٹ ٹوٹکوں سے نظر اتاری جاتی ہے ان ٹوٹکوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کو نظر ہو جائے اس کے گرد تاک عداد میں مرچوں کے ساتھ دفعہ چکر دے کر مرچیں جلتے چولہے پر رکھ دی جاتی ہیں اگر ان مرچوں سے جلنے کی خاص بو آنے لگے تو کہا جاتا ہے کہ نظر نہیں ہے اور اگر جلنے کے دوران مرچوں سے بو نہ آئے تو یقین کر لیا جاتا ہے کہ نظر تھی اور اتر گئی بعض گھرانوں میں مرچوں کے بجائے روئی کا پھویا استعمال کیا جاتا ہے نظر لگنے کے علاج کا ایک طریقہ یہ بھی مستعمل ہے کہ متاثرہ شخص یا چیز کے گرد جوتی کے ساتھ پھیرے دے کر جوتی زمین پر یہ کہہ کر مار دی جاتی ہے کہ نظر اتر گئی ہے بعض دفعہ مریض کے جسم کے بعض حصوں سے جانور کا کچھا گوشت نس کر کے چھت پر پھینکوا دیا جاتا ہے کہیں انڈے یا صفیت چاول چوراہے پر رکھوا دیا جاتے ہیں مائے معصوم بچوں کو تیار کرتے وقت ان کے ماتھے پر تھوڑی پر کاجل کا ٹیکہ لگا دیتی ہیں اور ان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اس عمل سے بچے نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں لوگ گھوڑے کا کھر دروازے پر لگاتے ہیں کہ نقصان نہیں ہوں گے نئی گاڑی پر کالا کپڑا لگا دیا جاتا ہے یا گندی چوتی اس مقصد کی خاطر لٹکا دی جاتی ہے کہ نظر نہیں لگے گی نظر سے بچنے کے لیے نوجوان لڑکیوں کو مغرب کے بعد بال نہ کھولنے اور سر کو ڈھانکنے رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے شام کے بعد لڑکیوں کو چھت پر جانے سے بھی منع کیا جاتا ہے کہ نظر لگ جائے گی مکان کی کنسٹرکشن کے وقت کسی اونچی جگہ پر ماشاءاللہ یا قرآنی آیات اور دعائیں تحریر کروانا بھی اسی زمرے میں آتا ہے بعض گھروں میں ہر ایک دو ماہ بعد پودوں کی نرسری میں لوبان کی دھونی بھی شاید اسی خیال کے تحت دی جاتی ہے کہ پودے نظر لگنے سے محفوظ رہیں ایتھوپیا سودان تنزانیا اور مراکش سمیت شمالی افریقہ کے کئی ممالک میں نظر بد کو بودا کہا جاتا ہے نظر بد سے بچاؤ کے لیے ایک موٹی ڈوری میں موٹی دھاتی اشیاء اور کپڑوں میں مون جاما کی چاند جڑی بوٹیاں لٹکائے رہتے ہیں اس کے علاوہ وہاں خدا کے نام کا ورد بھی نظر سے بچاؤ کے لیے مضبوط دھال سمجھا جاتا ہے ترکی مسلم ممالک کا وہ ملک ہے جہاں نظر بد کے متعلق نظریات سب سے زیادہ پھیلے دکھائی دیتے ہیں نظر بد سے نجات کے لیے ترکی میں نیلے اور فیروزی رنگ سے بنی آنکھ کا نقش بہت مقبول ہے جسے وہاں کے مقامی لوگ نظر بنجوہ کہتے ہیں ترکی میں آپ کو تقریباً ہر گھر دروازوں دکان گاڑی یہاں تک کہ ہوائی جہاز پر یہ نشان نظر آئے گا لوگ اس نشان کی انگوٹھی لاکٹ اور بریسلٹ پہنتے ہیں نظر بنجوہ ترکی کے علاوہ البانیا شام لبنان مصر آرمینیا ایران افغانستان یونان عراق قبرس اور آزربائیان میں بھی مقبول ہیں چین میں نظر بد کے علاج کے لیے فینگ شوئی میں مستعمل پاکوا نشان سامنے کے دروازے پر لٹکایا جاتا ہے جس میں ایک کروی آئینہ بھی نصب ہوتا ہے ان کے خیال میں یہ آئینہ بری لہروں کو واپس بھیج دیتا ہے دھوپ کے چشمے یعنی سن گلا سے سب سے پہلے پندھرمی صدی میں چینیوں نے ہیجاد کیے اس دمانے میں جنوبی چین میں لوگ ان چشموں کو اپنے تاثرات چھپانے کے لیے استعمال کرتے تھے اور ان کا ایک دوسرا مقصد نظر بد سے بچنا بھی تھا اسپین اور جنوبی امریکہ میں نظر بد کو مال ڈی اوہو کہا جاتا ہے اور اس کے تدارک کے لیے ایک انڈا مریض کے جسم پر چکر دے کر ایک برطن میں پانی سمیت ڈال کر مریض کے بستر کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے اگر صبح انڈا اس حالت میں ملے کے پکا ہوا لگے تو سمجھا جاتا ہے کہ مریض کی نظر اتر گئی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا کرنے سے مریض کی حالت میں بھی صدھار آنے لگتا ہے یورپ امریکہ جیسے ترکی آفتہ ممالک میں بھی نظر بد کو حقیقت مانا جاتا ہے پا ریسرچ سینٹر کی ایک تحقیق کے مطابق امریکہ کی سولہ فیصد آبادی نظر بد پر پختہ یقین رکھتی ہے اس سے بچاؤ کے لیے گھر کے دروازوں پر بیل کے سینگ کا لگانا مفید سمجھا جاتا ہے یہی نہیں بیل کے سینگ موجود نہ ہونے کی صورت میں وہ شہادت کی انگلی اور چھوٹی انگلی سے ہاتھ کو بیل کے سینگ سے مشابہ بنا کر نظر اتارتے ہیں اس کے علاوہ دروازوں پر لہسن، لوہے کی سلاخ، بھیڑیے کے دانت اور گھوڑے کی نال لگانا بھی نظر بد سے بچاؤ کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے سکارٹ لینڈ کے لوگ اپنے مویشیوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کی دوم کے ساتھ لال ربن باندھ دیتے ہیں نگاہ کی تاثیر یا اثر انگیزی کے تجربہ سے عام لوگ بھی اکثر گزرتے ہیں مثلا اگر کوئی شخص آپ کی جانب دیکھ یا گھوڑ رہا ہو تو آپ بے اختیار نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے کسی حجوم یا مجمع میں سے کوئی توجہ سے آپ کی جانب دیکھ رہا ہو کسی شخص کا متوجہ ہو کر کسی کو دیکھنا ایک ایسا سگنل ہے جسے دوسرا شخص نظر انداز نہیں کر سکتا انسانی رویہ کی سائنس میں اسی بری نظر کو بہت کم زیر مطالعہ لائے گیا ہے لیکن جو بھی تھوڑی بہت تحقیق کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسے خام خیالی کہہ کر مسترد کر دینا کوئی دانشمندی کی بات نہیں ٹوبن سائبر نے رسالے دی مائرر آف میڈوسا میں لکھا ہے کہ اسٹین فورڈ یونیورسٹی کے طالب علمو نے ایک مرتبہ ایک تحقیق اس بات کا جیزہ لینے کے لیے کی کہ لوگوں کے آپس کے رویوں میں گھور کر دیکھنے کے کیا نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں اگرچہ یہ مطالعہ ان لوگوں پر کیا گیا تھا جو تعلیم یافتہ اور معقول لوگ تھے یعنی کچھ بھی بغیر اقل و دلیل کے نہیں مانتے تھے پھر بھی تیرہ سو لوگوں سے کسی کے انہیں گھور کر دیکھنے سے ان پر اس کے نفسیاتی اثر کے بارے میں پوچھا گیا تو ان میں سے چراسی فیصد خواتین اور تیہتر فیصد مردوں کا جواب تھا کہ اس طرح کی مسلسل نظر انہیں محسوس ہوتی تھی اب یہ لوگ موڈرن ہونے اور نظر بد کے باہمے کے مخالف ہونے کے باوجود ایسا جواب دے رہے تھے جو نظر بد کے نظریہ کی بنیادوں میں سے ایک ہے اسی طرح کئی مشہور ماہرین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مریضوں پر تنویمی حالت تاری کرنے کے لیے اپنی آنکھوں میں چھانکنے کی ہدایت کرتے ہیں اس عمل سے وہ اپنے مریض پر حسب منشاہ وقفے کے لیے نین تاری کر دیتے ہیں ہپناٹزم میں آنکھوں کے ذریعے متاثر کر دینا معمول کی بات سمجھی جاتی ہے مختلف جانور بھی نکاح کی قوت سے مختلف کام لیتے ہیں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بعض درندے مثلا شیر یا بلی وغیرہ کی آنکھیں تاریخی میں چمک دی ہیں ماہرین کے مطابق ان درندوں کی آنکھوں سے زردی مائل سبز رنگ کی ایک خاص شواہ نکلتی ہے یہ وہ خاص قسم کی شواہ ہے جو اپنے حدف کو حواس باختہ اور مفلوج کر دیتی ہے یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ بلی اور شیر وغیرہ کے علاوہ سامپ اور ایہدے بھی جب اپنے شکار کی جانب دیکھتے ہیں تو شکار بے بس ہو کر کھڑا رہ جاتا ہے جیسے اسے کسی چیز نے بان دیا ہو اسے لاچار کر دینے کی یہ قوت درندے کی آنکھوں سے خارج ہوتی ہے اس طرح وہ بڑی آسانی سے درندے کے قابو میں آ جاتا ہے ایشیا کے سہرائی علاقوں میں ایک ایسا سامپ بھی پایا جاتا ہے جو اپنے شکار پر جھپٹنے کی بجائے اسے محض اپنی آنکھوں سے مفلوج کر دیتا ہے جانوروں کی نفسیات پر ریسرچ کرنے والے ایک روسی مفقر ویلاڈی میر گروف نے بہت سے تجربات سے یہ بات ثابت کی کہ جانوروں میں محض نگاہ کے ذریعے احکامات کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے نظرِ بد پر یقین رکھنے والے نظر کی قوت یا تاثیر کے لیے مختلف سائنسی وضاحتیں پیش کرتے ہیں سائنسی نکتہ نگاہ سے دیکھنے کا عمل تدریجی طریقہ سے پورا ہوتا ہے روشنی کی فوٹونز جو کسی شے سے نکل کر آنکھ تک پہنچتے ہیں آنکھ کے سامنے والے حصے میں موجود عدسے میں سے پار ہو جاتے ہیں جہاں یہ ٹوٹ کر پیچھے کی طرف آنکھ کے اقب میں واقع پردہ چشم پر گرتے ہیں یہاں گرنے والی یہ روشنی برکی اشاروں میں تبدیل ہو جاتی ہے جنہیں نیورونز ایک چھوٹے سے نکتے کی جانب منتقل کر دیتے ہیں جس کو مرکز نگاہ کہتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو دراصل ہم ان برکی اشاروں کے اثرات اپنے دماغ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب انسان مصبت یا منفی طور پر کسی چیز پر یکسو ہو جاتا ہے تو اس کی دماغ کے برکی اشارے ایک زبدست چارج پیدا کرتے ہیں جس میں بھرپور طاقت اور تاثیر موجود ہے اور نگاہ کی قوت سے مظاہر میں بہت سی تبدیلیاں بھی لائی جا سکتی ہیں جب یہ سارے کام سارا چارج کسی انسان پر گرتا ہے تو وہ متاثر ہوتا ہے اسی کو نظر لگنا کہتے ہیں بعض سینسدان بتاتے ہیں کہ ہر مادی شائع اپنا برکی مکناطی سی میدان رکھتی ہے جب ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے تو خلیوں کے برکی مکناطی سی میدان میں حلچل برپا ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں کرنٹ یا لہریں پیدا ہوتی ہیں یہی لہریں آساب کے ذریعے جسم کے حصوں میں درد کرنے لگتی ہیں ماہرین کے مطابق دماغ میں آنے والا خیال بھی برکی مکناطی سی اثر رکھتا ہے جسے سائیکیک الیکٹرو میگنیٹک ریو انرجی کہا جاتا ہے ماباد اتبیات کے ماہر جورج لکلو بوسکی اپنی کتاب سیکریٹس آف لائف میں رقم تراز ہیں دماغ سے نہیت لطیف لہروں کا اخراج ہوتا ہے اور دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی نہیت لطیف برکی لہروں کا اخراج ہوتا ہے جو فضا میں نشر ہو جاتی ہیں یہ لہریں سیکنڈ کے دسویں حصہ کے اندر کورا عرض کا چکر لگا لیتی ہیں یہ لہریں گو کے نظر میں نہیں آتی مگر چیزوں پر اثر انداز ہونے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں کسی کے باطن سے نکلنے والی یہ برکی مکناطی سی لہریں جب تواتر سے دوسری شہ کے برکی مکناطی سی میدان پر مرتقض ہوتی ہیں تو اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی شہ پر اپنی نگاہ مرکوز کرتا ہے تو دراصل اپنی لہریں اس شہ کے برکی مکناطی سی میدان میں داخل کر دیتا ہے اور وہ شہ متاثر ہو جاتی ہے اسی طرح بیہیوئر سائنس کے ماہرین بتاتے ہیں کہ ہر انسان میں سے مخصوص قسم کی غیر مرئی توانائی کی لہریں نکلتی ہیں جن کو ایموشنل انرجی کہا جاتا ہے یہ توانائی جلد کے مسامات کے ذریعے جسم میں جذب ہو کر جسم کی تعمیر یا تنزلی کا باعث بنتی ہیں کسی خوبصورت شخص کو جب غیر معمولی حاصد جذبات کے ساتھ کوئی شخص دیکھتا ہے تو یہ انرجی دوسرے کے جسم میں داخل ہو کر خون میں میلہ ٹونن کی تحریک غیر متوازن کر دیتی ہے جس سے جلد کی رنگت ماند پڑ جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اسی کو نظر لگنا کہہ سکتے ہیں روحانی علوم کے ماہرین بتاتے ہیں کہ ہر مادی جسم کے اوپر روشنیوں کا جسم موجود ہوتا ہے جسے انہوں نے جسم مثالی کا نام دیا ہے جسم مثالی میں مختلف رنگوں کی روشنیات رد و بدل ہوتی رہتی ہیں ہمارے مادی جسمیں تمام تقاضی جذبات اور احساسات جسم مثالی ہی سے نزول کر کے آتے ہیں مادی جسم پر کوئی بیماری حملہ آور ہو جائے تو اس کی بنیادی وجہ بھی جسم مثالی میں روشنیوں کی ترقیب میں خلل اندازی ہوتی ہے روحانی مفکرین کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر مادی جسم جسم مثالی کی وجہ سے اپنا وجود رکھتا ہے ہر شخص کے جسم مثالی کی روشنیاں دوسرے شخص سے مختلف ہوتی ہیں جب کوئی شخص غیر معمولی جذبات کے ساتھ دوسرے پر توجہ مرکوز کرتا ہے تو اس کے جسم مثالی کی روشنیاں مخالف کی روشنیوں میں خلط ملت ہو کر ان کے توازن میں دخل اندازی کرتی ہیں یوں اس کے جسم پر بھی اثر ہوتا ہے اور متلکہ شخص یا شئے میں تبدیلی آنے لگتی ہیں اسی کو نظر کہتے ہیں نظر لگنے سے اگر کوئی بیماری ہو گئی ہے تو صرف اس بیماری کا رویتی علاج ہو سکتا ہے کہ نہ کافی ثابت ہو کیونکہ بیماری کے اصل سبب کے علاج کی طرف توجہ نہیں دی گئی اس لئے رویتی علاج کے ساتھ ساتھ نظر لگنے کا علاج بھی ہونا چاہیے کیونکہ تکلیف کی اصل وجہ نظر لگنا ہے بیماری تو زمنی تکلیف ہے نظر کے قانون کی وضاحت کرتے ہوئے معروف روحانی بزرگ حضرت خاجہ شمسودین عظیمی اپنی کتاب ٹیلی پیتھی سیکھیے میں تحریر فرماتے ہیں آدمی دراصل نگاہ ہے نگاہ یا بسارت جب کسی شخص پر مرکوز ہوتی ہے تو اس شے کو اپنے اندر جذب کر کے دماغ کے سکرین پر لے آتی ہے اور دماغ اس شے کو دیکھتا اور محسوس کرتا ہے اور اس میں مینی پہناتا ہے نگاہ کی مرکزیت کسی آدمی کے اندر قوت ارادی کو جنم دیتی ہے اور قوت ارادی سے انسان جس طرح چاہے کام لے سکتا ہے قوت ارادی سے انسان جس طرح چاہے کام لے